اور میں وہ ٹینہ جی کو سنانا چاہتا ہوں بلکل نہیں یہ میرے رات دن ٹینہ جی یہ میرے رات دن سنو نوجوانوں یہ میرے دوست جناب ہلال بدائیونی صاحب کہ چار مصرے ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ کونے پہ ہمارے جو نوجوان بیٹے ہیں آپ ہی سنیں میرے بھائی ماحول بنائیں توجہ یہ میرے رات دن چشا کس کے خیالوں میں گزرتے ہیں یہ میرے رات دن کس کے خیالوں میں گزرتے ہیں ٹینہ جی جواب اس کا تم اپنے دل سے ہی معلوم کر لینا کہنا ہے کہ یہ میرے رات دن کس کے خیالوں میں گزرتے ہیں جواب اس کا تم اپنے دل سے ہی معلوم کر لینا کہنا ہے کہ یہ میرے رات دن کس کے خیالوں میں گزرتے ہیں جواب اس کا تم اپنے دل سے ہی معلوم کر لینا جدائی کی شکن تم کو نظر آئے گی چہرے سے ٹینہ میرے فوٹو کو ابھی کہہ رہی تھی ڈیلیٹ کر دینا کمپلیٹ کر دینا لیکن میں کہتا ہوں کہ جدائی کی شکن تم کو نظر آئے گی چہرے سے میرے فوٹو کو فرسط میں ذرا سا زوم کر لینا میرے فوٹو کو فرسط میں ذرا سا زوم کر لینا لیکن عارف صاحب تن کی خوشبو سے تو عادت کا پتا چلتا ہے اچھا ہے تن کی خوشبو سے تو عادت کا پتا چلتا ہے اور آنکھ ملنے سے شرافت کا پتا چلتا ہے شرافت کا پتا چلتا ہے بے وجہ کوئی توجہ نہیں دیتا اتنی تیری حرکت سے محبت کا پتا چلتا ہے آج آپ کو پتہ چلا ہم تو برسوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ٹینہ جی مزا دیتی ہے رنجش مزا دیتی ہے رنجش بدگمانی اچھی لگتی ہے مزا لینے دو بولک کو مزا دیتی ہے رنجش بدگمانی اچھی لگتی ہے کتابوں میں محبت کی کہانی اچھی لگتی ہے کتابوں میں محبت کی کہانی اچھی لگتی ہے میڈم اگوٹھی چین دستی یہ دکھو پریشان ہو رہا ہے اترکی شیشی مہکتا خط مزا دیتی ہے رنجش بدگمانی اچھی لگتی ہے کتابوں میں محبت کی کہانی اچھی لگتی ہے اگوٹھی چین دستی اترکی شیشی مہکتا خط مہکتا خط مہکتا خط تیری بھیجی ہوئی ایک ایک نشانی اچھی لگتی ہے تیری بھیجی ہوئی ایک ایک نشانی اچھی لگتی ہے الکل لیکن عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے صاحب عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے صاحب مات کھائی ہے مگر گھر نہیں بدلا اپنا اور جانے کس وقت اچانک اسے یاد آجائے بس یہی سوچ کے نمبر نہیں بدلا اپنا نمبر تو نمبر تو خیر وہی ہے آپ کا پرانا والا بس یہی سوچ کے نمبر نہیں بدلا اپنا اچھی بات ہے بس یہی سوچ کے نمبر نہیں بدلا اپنا لیکن میرا بھی یہی حال ہے تینہ جی برابر ذکر کرتا ہوں مسلسل یاد آتا ہے ہے میرے دوستوں برابر ذکر کرتا ہوں مسلسل یاد آتا ہے مجھے پاگل کیا جس نے وہ پاگل یاد آتا ہے کیا بات برابر ذکر کرتا ہوں مسلسل یاد آتا ہے مجھے پاگل کیا جس نے وہ پاگل یاد آتا ہے کوئی لڑکی ملی تھی ممبئی جاتے ہوئے مجھ کو کس اسٹیشن پر ملی تھی میں بتا رہا ہوں آپ کو شاید یہی تھی ہو بڑی پرانی بات ہے کوئی لڑکی ملی تھی ممبئی جاتے ہوئے مجھ کو اے میرے دوستو سفر پر جب نکلتا ہوں مسلسل یاد آتا ہے سفر پر جب نکلتا ہوں مسلسل یاد آتا ہے لیکن خود اپنی خامیوں کو بتاتا نہیں کوئی خود اپنی خامیوں کو بتاتا نہیں کوئی مطلب بغیر ہاتھ ملاتا نہیں کوئی کہتے تو ہیں سبھی کہ محبت ہے آپ سے لیکن کسی کا ساتھ نبھاتا نہیں کوئی لیکن کسی کا ساتھ نبھاتا آپ بولیے 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 لیکن کسی کا ساتھ نبھاتا نہیں کوئی آپ کا کہنا ہے ٹینہ جی لیکن کسی کا ساتھ نبھاتا نہیں کوئی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک خط کے حوالے بدلتے رہتے ہیں ہر ایک خط کے حوالے بدلتے رہتے ہیں ہمارے چاہنے والے بدلتے رہتے ہیں ہمارے دل میں کوئی چورا نہیں سکتا ٹینہ ہم اس مکان کے تالے بدلتے رہتے ہیں ہم اس مکان کے تالے بدلتے رہتے ہیں ذکر حرسو بکھر گیا اس کا کس کا اس کا ان کا یہ تو ایسے بکھرے پڑھے ان کو تو پڑھوے تھے سمیٹنا پڑھے سمیٹو سمیٹو اللہ سمیٹے گا تم سمیٹو ہم بچے تو دعا کریں گے چچا کیا کہنے جیتے رہو یزدان کی دادی الحبتل اللہ الحبتل اللہ مٹھائی دے دیئے کھا لیجے گا ان کو چار کھلائیے گا کہنا ہے کہ ذکر حرسو بکھر گیا اس کا کوئی دیوانہ مر گیا اس کا اس نے جی بھر کے مجھ کو چاہا تھا اور پھر جی ہی بھر گیا اس کا اور پھر جی بھر گیا اس کا بھئی تھوڑا سا آپ لوگ بھی ماحول بنا دے رہی ہے دیکھئے سا آپ میں آپ کی خوشی کے لیے یہ بھی پڑھ رہا ہوں ملی ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے ملی ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے اے میرے دوستو تب ہی کچھلی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے ذرا پیسہ ہوا تو چیونٹی کے پر نکل آئے تب ہی کچھلی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے ذرا پیسہ ہوا تو چیونٹی کے پر نکل آئے ابھی اڑتے نہیں تو فاختہ کے ساتھ ہیں بچے اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے کیا کہہ رہے ہیں آپ ملی ہو تو میں دوبارہ پڑھوں شاید سمجھ میں نہیں آئے آپ کی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ تب ہی کچھلی ہوئی سب خواہشوں کے سر نکل آئے ذرا ذرا پیسہ ہوا تو چیونٹی کے پر نکل آئے ابھی اڑتے نہیں تو فاختہ کے ساتھ ہیں بچے ابھی اڑتے نہیں تو فاختہ کے ساتھ ہیں بچے اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے پہلے وقت اس سے پہلے جو کہا تھا کہا کہا تھا میں نے ملی ہو تمہاں کو بڑے نصیبوں سے چُرایا ہے میں نے قسمت کی لکینوں سے تُو جھوڑ بولتا ہے تُو جھوڑ بولتا ہے تازہ ہے ابھی اس سے ملاقات کی خوشبو تازہ ہے تازہ ہے ابھی اس سے ملاقات کی خوشبو جذبات میں ڈوبی ہوئے لمحات کی خوشبو جس ہاتھ کو پل بھر کے لیے تھام لیا تھا مدت سے ہاتھ میں ہے اسی ہاتھ کی خوشبو آئیے ٹینہ جی اب دیرے دیرے ادھر چلیں کدر سمجھ جائیے آپ کہیں ذلت جگہ میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا میں جاؤں ہی نہیں مقابلے کی طرف آئیے آپ شیر شائری تو کافی ہو گئی اب ذرا وہ بھی ہو جائے جو اس مقابلے سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھی ہے اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے اس طرح پڑھتے ہی کہ ہم پڑھنا کیا جاتے ہیں دوستو بہت اچھا سن رہے ہیں آپ میں آپ کی سماعتوں کی داد دیتا ہوں لیکن شکیل بدائیونی ہمارے بدائیون کے بڑے مشہور شائر ہیں مرہوم شائر ہیں جو چار مصروں میں بڑی اچھی بات کہہ گئے شکیل بدائیونی صاحب کہتے ہیں کبھی تو کام یا رب جذبہ سمجھ گئے نا